شکریہ جنابی سپیکر صاحب اللہ میں نصف صاحب کی توجہ چاہیے میرے خیال میں یہ بڑا امپارٹن ٹاپک ہے جنابی سپیکر ہمیشہ سے ہماری صوبے میں جو مسائل ہیں اور جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے جنابی سپیکر بنیادی طور پر جو ہماری حقوق ہیں اور جو جنابی سپیکر آئینی پاکستان نے ہمیں جو حقوق دیئے ہیں یا جو اخطیارات دیئے ہیں ایک زمانے سے ایک لڑائی آ رہی ہے جنابی سپیکر ایک زمانے سے ایک جنگ آ رہی ہے اور ہر فورم پہ ہم اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور اپنی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں جنابی سپیکر بجلے کی خالص منافع کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف اسی حکومت کو مشکلات نہیں ہیں جتنی بھی ماضی میں حکومتیں گزری ہیں ان تمام حکومتوں کو مشکلات رہی ہیں اور جنابی سپیکر جب مضبوط مرکز کی بات کرنے والے حقیقت میں اسی ملک کو کمزور کر رہے ہیں جنابی سپیکر یہ ملک تب مضبوط ہوگا جب اسی ملک کی فیڈریٹنگ یونٹس یعنی جو ہماری صوبے ہیں وہ مضبوط ہوں گے جنابی سپیکر آج بھی جنابی سپیکر آپ کے سامنے گیس کی کمی اور گیس کی ضرورت کی حوالے سے بات ہوئی تو اس بھی بھی میرا آئین واضح ہے جنابی سپیکر آئین میں لکھا ہوا ہے بجلی کی استعمال اور بجلی میں بجلی کا جو خالص منافع ہے ظاہر ہے اس پہ بھی میرا آئین بڑا واضح ہے لیکن یہ بڑا عجیب ہے اور یہ بڑا فسوسناک ہے جنابی سپیکر کہ آئین میں متعین اختیار ہماری صوبے کو نہیں دیا جا رہا جنابی سپیکر آپ بھی اخبارات میں پڑھ رہے ہو جنابی سپیکر اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں کہ جو ای جی ان کاضی فارمولہ ہے اسی فارمولے کے مطابق ہمارے موجودہ ایڈوائزر صاحب جو انرجی انڈ پاور کے ہیں چیپ منسٹر کے انہوں نے جو کلکولیشن کی ہیں تو دوہزار سولہ اور دوہزار ستارہ میں ہمارا بنتا ہے ایک سو اٹھائیس عرب روپیہ صرف ایک سال کا ستارہ اٹھارہ کا ہمارا بنتا ہے ایک سو اٹھائیس عرب روپیہ اٹھارہ انیس کا ہمارا بند رہا ہے ایک سو پچاس عرب روپیہ جنابی سپیکر ان سب کو جب ہم ملاتے ہیں تو چار سو سولہ یا چار سو پندرہ عرب بنتا ہے جنابی سپیکر اسی آئین میں بھی لکھا گیا ہے کہ اگر سوبی کا مرکز کے ساتھ کسی مسئلے پہ کوئی ایشو ہو تو وہ کون سلاف کام انٹرس میں چلا جا سکتا ہے یعنی جو سی سی آئی ہے وہ بھی آئینی فورم ہے اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ نوے دن میں سی سی آئی کا اجلاس ہونا چاہیے لیکن ایک سال میں ہو جاتا ہے ایک سال میں جب اجلاس ہو جاتا ہے تو ہماری سوبی کے ساتھ مزاد کیا جا رہا ہے اور مجھے بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے ملک کا وزیراعظم آئین میں درج جو میرا حق ہے اس کے حوالے سے میٹنگ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کیلئے کوئی سورس جون دیں تاکہ سوبی کو ہم کس طرح آگائی بھی کریں بابا یہ تو کامنسیس کی بات ہے سالے چار آزار میگاوٹ بجلی تو صرف میں تربیلہ ڈیم سے دے رہا ہوں ستاسی پیسہ پر یونٹ پروڈکشن کاسٹ تھے روزانہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہو سن میں اور پنجاب میں جب آپ کول سے بجلی بنا رہے ہو تو اٹھاون روپیہ پر یونٹ جو ہے اس کی کاسٹ آتی ہے میں ستاسی پیسہ میں بجلی بنا رہا ہوں ضرورت میری تین ہزار میگاوٹ ہے آپ مجھے دے رہے ہو اٹھارہ سو میگاوٹ سالے چار ہزار سے زیادہ میرے کارخانے بند ہیں آپ میری لوڈ شیڈن کو دیکھیں آپ بجلی کی قیمت کو دیکھیں جنابی سپیکر آج لوگ رو رہے ہیں رو رہے ہیں ہمیں تو اسی بات پر افسوس ہوتا ہے جب وزیراعظم ادرہ کی پختنخواہ میں جلسے سے خطاب کرتا ہے تو جلسایام میں کہتا ہے کہ مرکت اسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ صوبے کو اپنا بجلی کا جو خالص منافع ہے اس کی ادائیگی کر سکے جنابی سپیکر یہ تو بونڈا مزاد تھے میرے صوبے کے ساتھ چھ ہزار میگاوارٹ بجلی ہم دے رہے ہیں سارے ملک کو جنابی سپیکر ہم تو لوگ ظاہر ہیں یہ بڑا ریئر کیس ہوتا ہے کہ صوبے میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے مرکز میں بھی اسی پارٹی کی حکومت آجا ہے یہ بڑا ریئر کیس ہوتا ہے پاکستان میں لیکن مجھے جواب کون دے گا جنابی سپیکر یہ تو کلندر لہوڈی صاحب دیں گے یا زیالہ بنگر صاحب دیں گے میں تو لیاقت خان دیں گے تین منسٹر یہاں ہیں یہاں پہ لا منسٹر بھی در یہاں کہیں بابک صاحب میں خیل میں اس کو منڈے کیلئے پینڈے کر لیں ہی نہیں ہے کوئی تو کون جو آپ دیں گے یہ اپورٹنٹ ہے اگر منڈے کو اس کو رکھیں یہ تو بڑا اپسوصلہ کے کہ لا منسٹر صاحب در بیٹھے تھے اور باہر چلے گئے یہ صبح کی اگری کرتا ہوں میں اگری کرتا ہوں میں اپسے مجھے ایک منڈ یہ کر دے نا جس دن ڈسکشن ہو کسی اجنمنٹ موشن پر اس در کوئشن آور نہ رکھیں نہیں وہ تو دیکھنا چاہیے وزارات خود رو رہے ہیں نہیں لا منسٹر در ہی ہے اندر لوگی میں ہوں گے منڈ کے لئے چھوٹے ہیں منڈ کے لئے میں صرف یہ ریکرس کرتا ہوں اچھو وہ آگئے یہ حکومت حکومت خود رو رہی ہے سارے دریئے نہیں انسانی ضرورت کو ہم دیکھتے ہیں آگے نماز کا بھی ٹائم میں وہ وضو کری گئے تھے میں یہی رکھوں نہیں شوکر صاحب بھی دریئے سارے دریئے یہ طور پر بہران کا شکار ہے جو آپ کا پانچ سو عرب روپیہ بنتا ہے صوبائی حکومت ہمیں بتائے کہ دیر سال میں ان لوگوں نے کونسی سنجیدہ کوشش کیے تاکہ بجلی کا جو خالص مناپہ ہے وہ خیبر پختنخواہ کو مل جائے جو ان کا آئینی حق ہے جنابی سپیکر اگر صوبے میں حکومت کی یہ حالت ہو جو صوبی کی وقالت نہ کر سکے جو صوبی کی نمائندگی نہ کر سکے تو ظاہر بگتنا تو پھر صوبی کے عوام نے وہ تو چندوں سے روڈ بنائیں گے وہ تو چندوں سے ٹرانسپارمر بنائیں گے جنابی سپیکر آپ دیکھیں منگائی میں جو اضافہ ہوا ہے اگر ہمارے وسائل پہ ہمیں جو ہمارا اختیار جو ہمیں آئین نے دیا ہے ماورا اعین تو ہم مطالبہ نہیں کر رہے ہیں لیکن آئین نے جو ہمیں اختیار دیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے آئینی پاکستان کے مطابق وزیر اعظم کا حلب لیا ہے وزیر اعظم پاکستان جب خود جلسیام میں یہ بات کرتا ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو نیئر اینڈیئر کوئی ٹیلیویزن کا چینل ہو ان کے اربوں روپیہ تو ماب ہوتے ہیں جو ان کے اپنے ہوتے ہیں لادلے ہوتے ہیں جنہوں نے بینکوں سے اربوں روپیہ کردہ لیا ہوتا ہے ان کو تو ماب کیا جاتا ہے جنابی سپیکر جنابی سپیکر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا پنجاب میں تیرہ سو چالیس میگا وارٹ کول سے آپ بھی جنی بنانے کی پراجیکت کیلئے تو آپ کی پاس پیسہ ہے جنابی سپیکر میرے شعبے میں اب بھی چھ ہزار میگا وارٹ بجلی ہم پانی سے پیدا کرتے ہیں سستی بجلی جنابی سپیکر تربیلہ کا آپ کو میں نے مثال دیا آپ ورسک کو دے کے ایک یوپیہ پہ بنتا ہے آپ ملکنٹری کو دے کے میرے خال میں دو روپے پہ یونٹ بنتا ہے جنابی سپیکر اسی طرح آپ درالفر کو دے کے جنابی سپیکر تو یہ سوال شبائی حکومت کی کارگزاری کے ایک سوال یا نشان ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کو تو سب سے زیادہ اوٹ اسی شبے سے ملا ہے اس حکومت میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ وزیراعظم کو بتائے کہ تیس ہزار میگا وارٹ بجلی ہم مزید یہاں سے پانی سے پیدا کر سکتے ہیں کیا ہم مرکزی بجٹ میں ہمارا حیثہ نہیں ہے کہ یہاں سے ایک پراجیکت شروع کر دے جنابی سپیکر کیا شبائی حکومت میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ وزیراعظم پاکستان کو بتائے کہ آئین ہی پاکستان کے مطابق بجلے کے خالص منافع کا حق ہمیں آئین نے دیا ہے آپ کیوں سے انکار کر رہے ہو جنابی سپیکر کیا شبائی حکومت میں اتنی حمد نہیں ہے یہاں پہ بتایا گیا میں نے بتایا جنابی سپیکر کہ کرک میں اور یہاں پہ جو گیس پیدا ہو رہی ہے جنابی سپیکر اس پہ تو آئین میں اگر میں غلط نہیں اگر یہ حکومت ہے اسی لئے لانی ہوتی ہے تاکہ وہ خاموش رہے تاکہ وہ سوبی کے نمائندگی نہ کر سکے جنابی سپیکر تو پھر تو ان لوگوں کو سوبی کے عوام کو جواب دینا پڑے گا ان چیزوں سے اب مزید کام نہیں چلے گا کہ دیر سال ہو گیا دیر سال پانچ سالوں سے پہلے جناب سپیکر یہ وہ ذرا صبح شام صرف یہیں چیزیں ریپیٹ کریں گے کہ پچھلے لوگ کرب تھے پچھلے لوگ ناہل تھے ان کی ناہلی کی تو میرے خیال میں داستانیں لکھے جائیں گی داستانیں لکھے جائیں گی کیا میں پوچھ سکتا ہوں جب خیبر میں جلسہ ہو رہا تھا وزیراعظم نے جب صاحب صاحب انکار کیا تو مجھے بتایا جائے کہ اسی صبح کی کون سے منسٹر اور اسی صبح کی چیپ منسٹر نے سب وزیراعظم صاحب کو گلا کیا ہے کہ اگر آپ ہماری آئینی حق سے درست پردار ہو رہے ہو یا انکار کر رہے ہو تو ہم احتجاج کر رہے ہیں یہ صبح کی نمائندگی ہوتی سی سی آئی کا اجلاس یہ ہمیں بتائیں تئیس تاریخ کو اجلاس ہوا ہے صبح ترجمان مجھے بتائیں کہ صبح کی کس ایشو پہ سی سی آئی نے ڈیسیشن لیا ہے اور خاص کر بجلی کے خالص منافع کے حوالے سے جنابی سپیکر ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا آپ کا جو مرکزی حکومت ہے وہ ایجین کاضی فارمولی سے انکاری ہے جنابی سپیکر ایک آئینی فارمولی سے انکاری ہے سی سی آئی نے اس کی منظوری دیا جنابی سپیکر فیڈرل کیبینٹ نے منظوری دیا جنابی سپیکر سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا جنابی سپیکر اور صبح حکومت ہے کہ خاموش تماشاہی ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ صبح کے حقوق آیا اسی طرح سے آپ یہ لوگ حاصل کریں گے روزہ ناق بارات میں بڑے بڑے خبریاں تھی ہے کہ اس کے لئے ہم نے پانچ عرب منظور کر دیا یہاں کے لئے ہم نے دس عرب منظور کریں جب ہم ایلے کوشن دیکھتے ہیں تو ایک عرب کی اگینس یہ لوگ ایک لاکھ ایک لاکھ ایلوکیٹ کرتے ہیں ایک لاکھ دس عرب کی اگینس دس ملین کرتے ہیں یا ایک ملین کرتے ہیں جنابی سپیکر یہ مذاب جنابی سپیکر ابھی ختم ہونا چاہیے مجھے امید ہے اور ہم تب بھی توقع رکھتے ہیں ہم تب بھی امید رکھتے ہیں جنابی سپیکر میں نے فلور آب دہ ہاؤس کہا تھا کہ اس مسائل کیلئے پارلیمانی جنابی سپیکر پارلیمانی جھرگا یہ لوگ بنائیں تاکہ ہم وہاں جائیں ہم بیگ تو نہیں مانگ رہے ہیں جنابی سپیکر ہم کوئی بیکاری تو نہیں ہیں ہم سارے پاکستان کو چلا رہے ہیں سارا پاکستان ہمارے وسائل پر چل رہا ہے جنابی سپیکر اور یہ میں بھی منسٹر انفارمیشن کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم جنابی سپیکر ہم سلر ہیں سلر ہم بیک رہے ہیں دماظر جمعہ آئی دیر بجے ہوگی تاکہ اس پر کمپلیٹ ہو جائیں جنابی سپیکر یہ پوائنٹ منسٹر انفارمیشن نوٹ کر لے کہ ہم بجلی بیکنے والے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کتنا میگا وارڈ بجلی بیکتے ہیں یہ جو ہمارا خریدار ہے وہ ہمیں سلپ بیکتا ہے کہ میں نے آپ سے اتنی بجلی خریدیے ہم بھی عجیب لوگ ہیں جنابی سپیکر وہ ہمیں جو سٹاڈا نظام ہیں مرکزی حکومت تربیلہ ڈیم پہ ورک سٹ ڈیم پہ درال خوڑ پہ جتنی بھی پالی سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں ان یونٹ پہ وہ سسٹم ہمیں لگانے بھی نہیں دے رہے جنابی سپیکر جنابی سپیکر جہاں پہ ڈیپارمنٹ کی لوگ بھی بیٹھے ہیں مچھائی پراجیک کی ٹو پائنٹ سیکس میگا وارڈ بجلی جو ہم گریسٹیشن میں دے رہے ہیں ایک سال سے وہ ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہے ہیں ایک سال سے وہ ہماری بجلی مفت لے رہے ہیں جنابی سپیکر وہ آج اور کل آج اور کل آج اور کل مجھے منسٹ انفارمیشن بتائے کہ آیا وزیراعلا صاحب نے یہ مسئلہ سی سی آئی میں اٹھایا ہے کیا آپ لوگوں نے مرکزی حکومت سے احتجاج کیا ہے کیا آپ لوگوں نے مرکزی حکومت کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اور سنجیدی کے ساتھ بیٹھتی ہے یہ معاملے پر ڈسکیشن کی ہے جنابی سپیکر جنابی سپیکر وہ تو خوش ہو رہے ہیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں جنابی سپیکر ادھر ان ایف سی کا ایوارڈ کا اجراء نہیں ہوگا الٹا یہ غیر آئینی ہے کہ تمام صبحوں کے شیئر میں انہوں نے کمی کر دیا ہے جنابی سپیکر ان کو بھی پتہ ہیں ہمیں بھی پتہ ہیں کہ ان ایف سی ایوارڈ کا اجراء ہوگا تو ہمارے فائنانچل شیئر میں اضافہ ہوگا جنابی سپیکر وہ نہیں کر رہے ہیں وہ تو ڈیو ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ہے کہ آج جنابی سپیکر ہم پونٹ سکتے ہیں کہ جب ہم آئینی پاکستان کی بات کرتے ہیں جب ہم پارلیمان پاکستان کی بات کرتے ہیں جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں اور جب جو بے اختیار لوگ ہوتے ہیں جب وہ خود آئین کو پامال کرتے ہیں ماورائے آئین فیصلہ کرتے ہیں ماورائے آئین اقدامات کرتے ہیں جنابی سپیکر یہ اس فیڈریشن کیلئے نقصان دے رہے گا جنابی سپیکر جنابی سپیکر جب احساسی محرومی ہے اور احساسی کم تری بڑھتی جائے گی جنابی سپیکر یہ ملک کی مضبوطی اور سلامتی کا باعث نہیں کمزوری اور بادنامی کا باعث بنتا ہے جنابی سپیکر میں آخر میں میں آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں سبائی حکومت سے اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے یہ پیسے تو آپ کو ملیں گے پانچ سو عرب روپیہ جب ہم ڈیمان کرتے ہیں کہ ہمیں دیں تین سال کا وہ تو آپ کو ملیں گے اور ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کے انصاف کا ترازو پر کیا ہوتا ہے آپ نے تو آلیلیا پوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا ہے جہاں تمام ممبران ہوتے ہیں کلاس فور کی بات کرتے ہیں اپنی فنس کی بات کرتے ہیں لیکن ہم تب بھی سوبی کے حق کی بات اگر ہم پوزیشن میں ہوں یا ہم حکومت میں ہوں ہم دھلنے سے کریں گے اور دنکے کے چوٹ پر انشاءاللہ کریں گے اور ہر فورم پہ کریں گے یہی میں ریکویس کرتا ہوں سوبائی حکومت سے کہ سوبائی مسائل پہ ایک پارلیمانی جرگہ بنائیں تاکہ ہم یہاں پہ بیٹھیں جو جو ہماری ایشو سے اپنے میں اجلاس کریں ان پہ ایک فائنل ڈیسیشن لیں اور جا کے مرکزی حکومت سے بات کریں دو ٹوک بات کریں تاکہ جو ہماری حقوق ہے وہ ہمیں جناب سپیکر مل سکے تھیں تاک کیو ویری مچ لائک بہت خان صاحب ایک منٹ